اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے کارپوریشن چناؤ مکمل ہونے کے بعد امیدواروں نے سکون کی نیند تو کی ہوگی کیونکہ کئی دنوں سے رات میں دیر تک جات کر منصوبہ وندی کرنا یا پھر مقتلک محلوں کے گروہ کو مل کر مانڈولی کرنا یا پھر اگلے چناؤ کا وعدہ کچھ موائدے کی بنیاد پر سپورٹ کی بات ویگر ایسے تھک چکے تھے خیر آج سبی امیدواروں نے دیر سے جاگنا تو پسند کیا ہے پر حرارت اب بھی نتیجوں کی لگی ہوئی ہے کچھ جگہوں پر پہلے ہی جیت کا جشن منایا گیا ووٹوں کی گنتی بروسپیر بی کے موڈل آئی سکول میں ہونے والی ابھی دو راتوں کو گزارنا ہے لہٰذا یہ دونوں راتیں امیدواروں کے لیے گویا قیامت کی طرح گزارنے والی ہیں کچھ امیدواروں کی روحیں ابھی سے ہی بی کے موڈل سکول کے گنتی ہونے والے جگہوں کا تواف کر رہی ہے خیر محض ایک دین دو راتیں گزارنا ہے اتحاد نیوز نے کچھ وارڈوں کا جائزہ لیا ہے جس کی بنیاد پر امکانات کیا ہو سکتے ہیں اس کے پر تفسرہ کرنے کی کوشش کی اتحاد نیوز کا ایکزپ پول محض ایک قیاس ہے اس میں پوری طرح سچائی کا کوئی دعویٰ ہم نہیں کرتے بلکہ وہ سکتا ہے کہ اردو وارڈوں میں کون جیت سکتا ہے لہذا کارپوریشن چوناؤں میں پہلی مرتبہ پارٹی نشان پر انتخاب آتو ہے اتحاد نیوز سے ایکزپ پول کے مطابق یمیاس اس بار پھر سے زیادہ امیدوار جیت سکتے ہیں تقریباً 20 سے 23 امیدوار یمیس کے جیت درج کر سکتے ہیں بھاجپا 8 سے 10 تو کانگریز 12 سے 15 جگہوں پر جیت درج کر سکتے ہیں اس بار آزاد امیدواروں کی اہمیت بڑھ سکتی ہیں اپنا میر بنانے کی پرزور کوشش کرے گی وہی بھاجپا کانگریز بھلے ملکی سطح پر اپنی دشمنی نبا دے رہے ہو یا پھر ایک دوسرے کا احطلاب رہے پر کارپوریشن میں اپنی سطح حاصل کرنے کے لیے بھاجپا کانگریز ایک ہو سکتے ہیں کیا اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا وہی امیاس کی جانب سے آزاد امیدواروں کو لے کر بھی کارپوریشن کی سطح حاصل کی جا سکتے ہیں ایک آور ریپورٹ کے مطابق یہ بھی اطلاح حاصل ہوئی ہے کہ کچھ بڑے سیاسی لیڈروں نے جیتنے والے گھوڑوں پر اپنا داؤں لگایا تاکہ جیتنے کے بعد اس کی نکیل انہی لیڈروں کے ہاتھ میں رہے بھلے امیدوار کچھ نہ کہے پر یہ خبر ضرور گشت کرنے کے یقیناً جو ہڑا تیز رفتار دوڑتا ہے اسی پر تو داؤں لگایا جاتے ورنہ اس ریس میں لنگڑے گھوڑوں کی بھی کچھ کمی نہیں تھی لنگڑے گھوڑے بھی تھے جو اس امید پر بیٹھے تھے کہ کوئی ان پر بھی داؤں لگائے پر انہیمائی اسی ہی ہاتھ لگی خیر اب نورت کے ان ورڑوں پر بھی ایک نظر جن پر کافی لوگوں کی نظر اٹکی ہوئی ہیں تو ہمارے ایگزٹ پول کے مطابق وارڈ نمبر ایک جہاں کل ووٹنگ چار ہزار پندرہ ہوئی یہاں آزاد امیدوار اکرام اللہ اور ایمائیم کی زوہ ایکتر ڈونی کے درمیان ہی مقابلہ دیکھا گیا پر اس میں بازی آزاد امیدوار اکرام اللہ کے جیتنے کے امکانات کافی ہونے کی بات سامنے ہیں اسی طرح وارڈ نمبر دو میں تین ہزار چھے سو ٹان نو ووٹنگ ہوئی ہے یہ بڑا دلچسپ وارڈ رہا ہے یہاں سابق کورپریٹر مزمیل ڈونی جو پہلے بھی دو بار جیت درچ کر چکے ہیں ان کے لیے کچھ مشکلیں اس بار نظر آرہی ہیں پر جیت ہو سکتے ہیں کچھ وٹوں سے جیت کانگریس امیدوار مزمیل ڈونی کی ہو سکتے ہیں وہی دوسری اور یمائیم کے مشتاکتہ شیلدار اور زیادن ڈانگے سے انہیں کڑا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے وارڈ نمبر چھے کی کلوٹنگ 3237 ہوئی ہے یہاں سے کانگریس باجپا اور آزاد امیدوار کے درمیان ترنگی مقابلہ دیکھا جا رہا ہے یہاں پر بھی باجپا اور کانگریس کی وجہ ہے آزاد امیدوار مزمیل حاکیم اور سابق کارپریٹر محمد پرزادے کے درمیان دیکھا جا رہا ہے اگر مراتھی کچھ وٹ حاکیم یا پرزادے کو گرتے ہیں تو یہ ایک اردو سیٹ یہاں پر بھی آ سکتی ہے یہاں بھی ایک سیٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے قیاس مزمیل حاکیم کا لگایا جا رہا ہے وارڈ نمبر 11 میں کافی کم اوٹنگ ہوئی ہے یہ 1926 اس وارڈ میں اوٹنگ ہوئی ہے کلوپ روڈ کانگریس پارٹی کے امیدوار سبھی اللہ مہاڑی والے یہاں سے جیت درج کر سکتے ہیں اسی طرح ویر بھدر نگر وارڈ نمبر 12 میں کل اوٹنگ 3044 ہوئی ہے اور یہاں سبھی امیدوار نامچین لوگ ہیں اینکہ سماجی خدمات وغیرہ انجام دینے ہوئے کیا اس کا فائدہ تیسرے کو ہوگا یہاں بھی قیاس لگایا جا سکتا ہے تو اسی پٹان کو کانگریس کی امیدواری دی گئی جو نوجوانوں میں کافی جانا پہچانا چہرہ آزاد امیدوار کے طور پر بابا جانمت والے جو سابق کارپوریٹر بھی رہ چکے اس بار پھر قسمت آزمار ہے اسی طرح سادی کی نامدار جنہوں نے کانگریس کے ٹکٹ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تے پر ٹکٹ نہیں دیا گیا تو آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اتر گئی اسی طرح ایک اور جانا مانا چہرہ اسی بارہ نمبر وارڈ میں ایس ڈی پی آ کے ذمہ دار جناب عبید خان کڑولی بھی میدان میں عالم صندی بھی ایک سماجی خدمتگار اور سب سے زیادہ پڑھا لکھے امیدوار کے طور پر دیکھا گیا امیدواری ملی ہوئی تھی محسین آمد پارٹی سے بھی میدان میں تھے کہنے کا مطلب تین ہزار اوٹ کتنے لوگوں میں باتے جائیں گے ان اوٹوں کی تقسیم میں کہیں جائشری مانگی کی سیٹ کو بھی کامیابی نہ مل سکے یہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہو یہاں پر توسن پتھان بابا جان مطوالے کا نام سامنے آ رہا انہی میں سے کوئی جیت درج کر سکتا ہے لہذا تیسرا نام جائشری مانگی کا بھی ہے یہاں پر بھی جیت ہو سکتے ہیں اسی طرح اسدخان سوسائٹی میں وارڈ نمبر تیرہ میں کلوٹنگر وارڈ میں بھی کافی دلچس مقابلہ دیکھا گیا کلوٹنگ 4550 ہوئی جس میں کانگریز یمائیم بھاجپا یمیس مقابلہ رہا لیکن اصل مقابلہ یمائیم کانگریز کے درمیان ہی ہوا جیت یہاں پر بھی ورد امیدواروں کی ہی ہو سکتے ہیں کانگریز ہویا یمائیم میں اسے ایک کسی ایک کو کامیابی حاصل ہوتی دیکھی جا رہی ہے اشوک نگر وارڈ نمبر 19 میں 2790 اوٹنگ ہوئی ہے جس میں بھی کانگریز بھاجپا اور آزاد امیدواروں کے درمیان مقابلہ دیکھا گیا جس میں آزاد امیدوار ریاض کلے دار کی جیت ہو سکتی ہے آزاد نگر میں کل اوٹنگ 4233 اوٹنگ ہوئی کانگریز یمائیم اور سمیتی کے درمیان مقابلہ دیکھا جا رہا ہے جس میں کانگریز امیدوار شاکیلا ملہ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے آزام نگر وارڈ نمبر 25 میں کافی اوٹروں کے نام گائے ہوئے کانگریز بھاجپا اور آزاد امیدواروں میں بھی مقابلہ دیکھا جا ہے کانگریز امیدوار مرہم خالید پنٹو کے اہلیہ تسلیم صدیقی اور عمران فتہ خان کی والدہ میں مقابلہ دیکھا گیا لیا جائے ابھی اردو امیدوار کی ہی جیت تیمانی جا رہی ہے آزاد نگر کے ایک اور وارڈ نمبر 34 میں کل اوٹنگ 2390 ہوئی ہے کم اوٹنگ کا فائدہ کانگریز امیدوار ایجاز خان کو ہو سکتا ہے پر جیت درج کرنے میں کافی رکاؤٹیں بھی ہیں کعیاس یہ لگایا جا رہا ہے کہ ایجاز خان کی بھی جیت یہاں سے اس وارڈ سے مطلب وارڈ نمبر 34 سے جیت درج ہو سکتی ہے آگے چلیہ اوٹنگر گاندنگر جہاں پر کسیر تائدات میں اکلیتی سماج رہتا ہے اردو اوٹر یہاں پر بڑی تائدات میں پائے جاتے ہیں وجوال نگر گاندنگر وارڈ نمبر 37 میں کلوٹنگ 5960 ہوئی ہے یہاں کانگریس آزاد امیدوار کے درمیان مقابلہ دیکھا جا رہا ہے شامبین پتھان اور سوریہ ٹنگنکیری کے درمیان ایک ہی جیت ہوگی نیو گاندنگر میں کانگریس کی جانیب سے کسی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا دونوں سابق کارپروٹوں میں یہاں مقابلہ دیکھا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق عظیم پتھوگار کی جیت یہاں پر یقینی سمجھی جائے یہ تھے کل تیرہ وارڈ جہاں ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کوشش کی گئی محض ایک اندازہ ہے تبدیلیاں ہو سکتی ہے ایسے ہی آئیں گے کہنے سکتے اتیار نوز نے اپنے محدود آمیلے کے ساتھ جائزہ لے کر اکلیتی اردو وارڈوں کا ایکزٹ پول نکالنے کی کشش کی آنے والے چناؤں میں ہاں اور بھی اپ ڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ خیر پیر کے دن نتیجوں کے باد میر کے لیے بھی کس کا کس کے ساتھ گھٹ بندن ہوگا یہ بھی قابل گور رہے گا کیونکہ کسی ایک پوزیٹیو مریض پایا گیا مطلب الیکشن ہمیشہ کورونا کو بھگانے کے لیے کارگر ثابت ہو رہا ہے اس کے بات کورونا مریضوں کے تعداد بڑھا ہی جا سکتی ہے یہ اور بات ہے لیکن سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا کون کب کس پارٹی کے دامن میں چلا جائے کہ ایک امیدوار کو سپورٹ کرتے دیکھا جاتا پر اردوار میں آپ کو یہ سمجھ داری کئی پر بھی نظر نہیں آئے گے لہٰذا ہر ایک کو میں ہی جیتنے والا ہوں کا نعرہ لگاتے دیکھا گیا پہلے ہی منتشر قوم کو آپ سیاسی پارٹیوں کا اضافہ جا رہے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اگر آپ کسی سیاسی پٹ کے خلاف بولن گے تو خویہ آپ کو ایمان سے ہی کھاریج کر دیا جائے گا اس طرح کے الفاظ استعمال کیا جاتے لہذا اس چناؤ میں اردو ووٹروں کو جو پہلے ہی بکرے ہوئے تھے اور بکرے ہوئے دیکھا گا اس کے باوجود بھی پچھلے چھ کارپرویٹر سے بڑھ کر آٹ یا دس ہو سکتے اس کا مطلب اسے کامیاب بھی نہ سمجھ جا کیونکہ تمہیں اور بھی تقسیم کیا جا رہا جس کا احساس تمہیں نہیں ہے کیونکہ ہم وہ وحید قوم ہے جس میں کوئی دھورندیشی نہیں ہے یہ سچ ہے شکریہ اللہ حافظ